اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہروخہ اور آج ہے پندرہ اگست دو ہزار انیس یعنی کہ آج سوطنترہ تدیوہ سے انڈیپنڈنس ڈے ہے انڈیپنڈنس ڈے کا مطلب ہے دوستو آج ہمیں آزادی ملی تھی انگریجو سے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو تو ہمارے فریڈم ملنے کی خوشی میں ہم لوگ یہ دین کو مناتے ہیں ہر سال اور ہر سال دوستو ہم لوگ پوری کی پوری خوشیوں سے مناتے ہیں اور نزانے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں دوستو خاص کر کے اگر آپ یاد کریں گے سکول کے دنوں میں جی ہاں دوستو پندرہ اگست کا اگر سب سے زیادہ کہیں مزا ہے تو وہ ہے دوست ہمارے سکولوں میں جب سکول ہوتا تھا تو ہم لوگ جاتے تھے جھنڈا فہراتے تھے کئی سارے پرفارمنس ہوتے تھے وہ کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے ساتھ ساتھ جو جلے بھی ملتی تھی اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا تھا تو جو اسکول میں ہم نے پندرہ اگست منا لیا شاید وہ ہمیں بار بار کہیں اور نہ ملے تو جو بھی اسکول میں ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور آپ لوگ ہر پندرہ اگست کو وزیٹ کیا کریے ہمارا تو اسکول لائف کاللیج لائف سب ختم ہو چکا ہے تو اس لیے ہم لوگ جو اب اسکول وزیٹ نہیں کر پاتے ہیں جو ہم لوگ بہت زیادہ مس کرتے ہیں لیکن جو دوستو ایک چیز ہے ایک چیز ہے جس کے بارے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیشنل فلیک کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں جیہاں دوستو جیسے ہم لوگ اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیرنٹس بہت اچھے سے سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ڈریس پہننا ہے کس طرح سے ہمیں جھنڈا فہرانا ہے کس طرح سے ہمیں جھنڈے کو سیلیوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں جو ہے نیشنل اینثم گانا ہے تو ہم لوگ سب کچھ جو ہے سب کچھ اچھے سے سکھتے ہیں اسکول میں بھی سکھتے ہیں ٹیچرز بھی ہمیں سکھاتے ہیں سب کچھ ہمیں اچھے سے بتایا جاتا ہے لیکن ایک چیز ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا گیا اور میری لائف ایکسپریئنس میں تو بھائی مجھے کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اگر ہمارا نیشنل فلیک کہیں ڈیمیج ہو جائے تو اسے کس طرح سے ڈیسپوز کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں بازار میں یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں اپنے محلے میں یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں کسی شاپ پہ اور وہاں پہ جا کر کے پندرہ اگست کو ہم لوگ بھائی کرتے ہیں اپنے لئے نیشنل فلیک اور بھائی کر کے ہم لوگ لہراتے ہوئے گھومتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن ایک چیز کا ہم لوگ دھیان دے نہیں دیتے ہیں کہ وہ جو نیشنل فلیک ہے وہ بالکل ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ خراب نہیں ہو سکتا وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا کیونکہ جو نیشنل فلیک آتے ہیں جو ہم لوگ بھائی کرتے ہیں وہ یا تو کپے کے ہوتے ہیں یا تو کاغذ کے ہوتے ہیں یا تو سنثیٹک ہوتے ہیں تو ایسے نیشنل فلیک کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں پندرہ اگست کو کافی اچھے سے اس نیشنل فلیک کو ٹریٹ کرتے ہیں کافی اچھے سے رکھتے ہیں کافی جیسے فیراتے ہیں لیکن سول آگست ہوتے ہی ہم دیکھیں کہ سارے کا سارے نیشنل فلیگ کئی سارے نیشنل فلیگ دوستو آپ کو کچھرے میں کورے میں فیکے ہوئے ملیں گے اور ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح سے سیکھ نہیں دی جاتی ہے کہ آخر ہمیں اس نیشنل فلیگ کو صحیح طریقے سے ڈسپوز کیسے کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جو کی آپ کو جاننی چاہیے جو کی آپ کو سمجھنی چاہیے جو کی آپ کو سیکھنی چاہیے کیونکہ دوستو نیشنل فلیگ کو کورے میں فیک دینا نیشنل فلیگ کو سرک پہ فیک دینا نیشنل فلیگ کو کہیں بھی فیک دینا یہ بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹ فول ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے آپ کو سجا بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو اتنی زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے بھی تو کیا کرے تو گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ لوگوں کو زیادہ کرے لوگوں کے بیچ میں یہ باتوں کو فیل آئے کہ کس طرح سے ہمیں نیشنل فلیگ کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور جب نیشنل فلیگ ڈیمیج ہو جائے تو ہمیں کس طرح سے اسے جو ہے ڈس پوز کرنا چاہیے لیکن اس بارے میں شاید ہی آپ میں سے کوئی لوگ جانتے ہوں گے تو آج میں آپ کو صحیح طریقہ سمجھانے والا ہوں جو کہ ہمارے انڈین کسٹیوشن سے ملتا ہے دوستو ایک آگر ہمارا نیشنل فلیگ کوڈ میں کلوز 3.25 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارا نیشنل فلیگ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اسے فیکنا نہیں ہے اسے کہیں بھی دوستو ایسے فیک نہیں دینا ہے اسے آپ کو ریسپیکٹ فل مینر میں ڈسپوز کرنا ہے اور وہ ریسپیکٹ فل مینر کے ڈسپوز کرنے کا دو طریقہ ہے سب سے پہلا پرائیمری طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسے برن کر دیجئے یعنی کہ جلا دیجئے اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اسے دفنا دیجئے یعنی کہ بیوری کر دیجئے تو برن اور بیوری یہ دو طریقہ ہے لیکن اتنا ہی سننے کے بعد آپ ویڈیو چھوڑ کے جائے گا نہیں کیونکہ صرف برن اور بیوری کرنے سے ہی دوستو آپ اسے ریسپیکٹ نہیں دے رہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے برن کرنا ہے یعنی کس طرح سے بیوری کرنا ہے یعنی کس طرح سے جلانا ہے اور کس طرح سے دفنانا ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلی چیز اگر آپ جلانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی الگ طریقہ اگر آپ دفنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی الگ طریقہ ہے لیکن دونوں ہی کام کرنا ہے پورا کا پورا ریسپیکٹ سے دوستو پورا کا پورا ریسپیکٹ سے آپ کے دل میں ریسپیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا نیشنل فلیگ ہے اور یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس لئے ہم اسے دفنان رہے کیونکہ ہم اسے فیکنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں انٹینشن ہونا چاہیے سب سے پہلی یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے انٹینشن دوسری چیز کیا ہے کہ مالی جو اگر آپ جلا رہے تو آپ کو ایسے نیکی لائٹر لیا اور نیشنل فلیگ کو ہاتھ میں لے کے جلا دیا یہ صحیح طریقہ نہیں یہ بہت گلت طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی کلین پلیس ڈھونڈنا ہے ساف سوثرا پلیس ڈھونڈنا ہے ساف سوثرا پلیس ہونا چاہیے ایسا نیکی کسی سراب کے دکان میں گئے وہاں جلا دیا یہ بلکل گلت ہے ایسا نیکی کہیں بھی گئے جہاں پہ کچھ بھی چل رہا کچھ رہا وہاں جلا دیا یہ بلکل ہی گلت ہے ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو ساف سوثرا پلیس ڈھونڈنا ہے تو ساف سوثرا کوئی فیلڈ ہو یا ساف سوثرا آپ کے گھر میں کوئی گارڈین ہو ایسے جگہوں کو آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ نے ساف سوثرا پلیس دیکھ لیا تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے جگہ اس پلیس پہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں جلانا چاہتے ہیں یا پھر اسے دفنانا چاہتے ہیں اگر دفنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اچھے زمین سے مٹی کو ہٹائیے یا پھر اگر آپ جلانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ساف سوثرا لکری کو لگائیے ساف سوثرا لکری یا پھر مٹی کو ہٹانے کے بعد آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ جانا ہے اور یاد رہے ان سب کے بیچ میں زیادہ آپ کو ہسی مزاک نہیں کرنا ہے آپ کو بلکل سیریس ہو کر ریسپیکٹ کے ساتھ کرنا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے جو سب سے زیادہ ایمپورٹن سٹیپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فلیگ کو بلکل سیدھا ایسے رکھ کر کے نہیں جلانا ہے آپ کو ہمارے فلیگ کو رول کرنا ہے موڑنا ہے اگر آپ رول کریں گے موڑ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے ریسپیکٹ دے رہے ہیں اگر آپ نے اسے موڑ دیا موڑنے کے بعد آپ چاہے تو directly اس لکری پر رکھ سکتے ہیں اور جلا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو directly اس مٹی کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اسے مٹی سے ڈھک کے دفنا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہے جو اور بھی زیادہ respectful ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس available ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ساف ستھرا box رکھنا ہے جو کہ اوپر سے close ہو سکے جیسے صندوق ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کا تو آپ کو ساف ستھرا box رکھنا ہے جو کہ اوپر سے close ہو سکے اور اس کے اندر جھنڈے کو roll کر کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اوپر سے بند کر دینا ہے اور یہ دونوں ہی کام میں کر سکتے ہیں آپ دفنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں جلانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو آگر آپ یہ کریں گے تو یہ زیادہ respect ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے یہ صندوق available نہیں ہوگا box available نہیں ہوگا تو وہ لوگ directly بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر box available ہے تو ایسا کیجئے یہ زیادہ respectful manner ہے اس کے بعد آپ اس box کو یا پھر flag کو رکھ دیجئے اس لکری کے اوپر اور یا پھر اگر آپ دفنا رہے تو رکھ دیجئے مٹی کے اندر اور اس کے بعد اسے جو ہے دفنا دیجئے یا پھر جلا دیجئے اب جلانے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بلکل اس کو top میں رکھ کے جلانا ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ جو جو آپ کا flag ہے وہ لکریوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے وہ وہ آپ کے لکریوں کے اوپر ہونا چاہیے اور اوپر رکھ کے جلانا ہے یہ ایک طریقہ ہے اور ساتھ ساتھ جلانے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ وہاں سوٹ کے بھاگ گئے کی جارہ نہیں آپ کو تب تک وہاں پہ رہنا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح سے جل کے راکھ نہ بن جائے تب تک آپ کو وہاں پہ رہنا ہے اور آپ کو یہ شیور کرنا ہے کہ ایک بھی کترہ نہیں بچائے پورا کا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ وہ جل کے راکھ بن جگا ہے اور جب وہ راکھ بن جائے گا تب آپ ریسپیکٹفل مینر میں وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن ریسپیکٹفل مینر میں آپ کو وہاں پہ خرے بھی رہنا ہے یعنی کہ جب تک وہ جل رہا ہے آپ کو ریسپیکٹفل مینر میں خرے رہنا ہے یعنی کہ دوستوں سے آپ بات کر رہے ہیں یا پھر ہسی مجھا کر رہا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو چپ چاپ مون رکھ کر کے خرار رہنا ہے جب تک کہ آپ وہ پورا کا پورا جل نہ جائے یا پھر جب تک کہ وہ پورا کا پورا ڈھک نہ جائے مٹی میں تب تک آپ کو مون رکھ کے خرار رہنا ہے اور جب آپ نے اتنا کر لیا تو بھائی آپ نے یہ پورا کر لیا لیکن اس کے کرنے کے بعد بھی کچھ ڈیوٹیز آتی ہیں آپ کی جیسے کہ یہ سب سے پہلے ڈیوٹی ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے دفنا رہے ہو یا جلا رہے ہو اور آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے آپ دکھانے کے لئے کہ دوستوں سے بھائی تو آپ اپنے تک رکھو آپ خود کرو اور کر کے بھائی شانتی سے آپ اپنے گھر جاؤ نہ کہ یہاں پہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اسے شیئر کر رہے ہو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے تو یہ سب باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے نہ ہی آپ کو فوٹو اگرہ لینا ہے بس آپ اپنا کرو دیکھ رہے ہو کہ ہاں ہمارا جو انڈین کا نیشنل فلیگ وہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو اسے جو ہے آپ اس طریقے سے کرو نہ کہ اسے کوریدان میں فیک ہو نہ کہ دوستو آپ اسے جو ہے کہیں سرک پہ چھو رہا ہو ایسا کام نہیں کرو اور اگر جو لوگ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پلیز آپ لوگ بائی مت کرو اگر آپ اسے رسپیکٹ فولی ڈسپوز نہیں کر سکتے ہو اگر آپ اسے رسپیکٹ فولی نہیں جلا سکتے ہو اگر آپ رسپیکٹ فولی نہیں دفنا سکتے ہو اور اگر آپ اسے کوریدان میں فیکنے والے ہو اور اگر آپ اسے سرک پہ فیکنے والے ہو تو پلیز مت کرو مت بائی کرو national flag بیکوز یہ بہت بڑا disrespect ہوگا اگر آپ فیک دیتے ہو ہاں ایک اور طریقہ آپ اپنا سکتے ہو اگر آپ نے بائی کر لیا ہے تو بہت سارے انڈیوز ہیں بہت سارے سٹیز میں جو کی national flag کو collect کرتی ہیں تو وہ آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں وہ لوگ کافی صحیح طریقے سے dispose کر دیتے ہیں تو آج کے ویڈیو دیکھ لینے شکریہ مجھے آج آپ لوگ کو یہی چھوٹا سا ویڈیو دیکھ کھانا تھا جاگرک کرنا تھا آپ لوگ کو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ national flag کو صحیح طریقے سے dispose کیسے کرنا ہے صحیح طریقے سے اسے دفنانا کیسے جانا کیسے کس طرح سے respect دینا ہے یہ مجھے آپ لوگ کو سمجھانا تھا آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آوگا اور جاتے جاتے بس ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا دوستو happy independence day اور سوطندرہ دعویس کی بہت 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 بڑھائیاں freedom سے خل کے بلکل بھائی اپنی زندگی کو زیو اور آشا کرتا ہوں کہ یہ جو independence ہے ہم سب کے لیے پورے دیشواسیوں کے لیے بلکل صحیح گجرے اور یہ ویڈیو کو بھائی پہنچا دینا ان لوگوں تک جن کو پتہ نہیں ہے بھائی